کیا تکلیف ہے انصاف سے بتاؤ مسلمانوں آج کبھی تم نے سوچا کہ آج پوری دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ یہ زلط اور رسوائی کس لیے ہے پوری دنیا میں مسلمان زلیل ہو رہا ہے آج داڑی والوں کو دیکھ کر لوگ تیروریس کہہ رہے ہیں آج مسلمانوں کے چہروں پہ دوسری قومیں تھوک رہی ہیں کبھی سوچا اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان ہر دور میں اہلِ بیت کا غدار رہا ہے جنت جانا چاہتے ہو ستر ہوروں سے شادی کرنا ہے ابے سوچا بھی ہے کمینے کہ جنت کا سردار تیرا باپ نہیں ہے حسنین کری میں نے میں خود مسلمان ہوں مگر بولوں گا بھئی جو حق ہے میں تمہیں امپریس کرنے تھوڑی آیا ہوں میں اللہ کی رضا کی خاطر آیا ہوں مجھے مجمع سے کیا مطلب ہے میں تو وہ بولوں گا جس سے میرا خدا راضی ہو جس سے رسول راضی ہو کبھی تم نے سوچا کہ کربلا کے ویدان میں امام حسین کو قتل کرنے جوڑایا تھا کربلا کے میدان میں امام حسین کو جو لوگ قتل کرنے آئے تھے وہ کیا ریسس کے ورکر تھے بجرنگ دل کے سپاہی تھے ہاتھوں میں ترشول لے کر آئے تھے ماتھے پہ ٹیکہ لگا کر آئے تھے بھگوہ چولہ پہن کر آئے تھے کہا نہیں حسین کو قتل کرنے والا کوئی ہندو نہیں تھا کوئی بجرنگ دل نہیں تھا کوئی آرسس نہیں تھا حسین کو جتنے سے وہ قتل کرنے آئے ان میں سے کوئی حافظ تھا کوئی فاری تھا کوئی مفتی تھا کوئی مولدی تھا کلمہ پر پر کر کلمہ پر پر کر اپنے نبی کے نوازے کو قتل کیا اللہ امی اقبال نے کہا کہ کیا تماشا ہوا اسلام کی تقدیر کے ساتھ کیا تماشا ہوا اسلام کی تقدیر کے ساتھ قتل شبیر ہوئے نعرہ تقبیر کے ساتھ حسین کا زبا کرنے والا حرر مہدیف کا نعرہ نہیں لگا رہا تھا اللہ اکبر کا نعرہ لگا رہا تھا ایک ہندو شائر ہے جس کا نام ہے ماتھر لکھ نبی یاد رکھنا اس نے ایک شیر پڑھا آج تک ہندوستان میں کسی مولوی میں ہمت نہیں ہوئی کہ اس ہندو کا جواب دے سکے وہ ہندو ہو کے کہتا ہے ماتھر لکھ نبی کہ خدا کا شکر ہے ہم ہندووں میں دیکھو ایک ہندو کیا کہتا ہے کہتا ہے خدا کا شکر ہے ہم ہندووں میں کوئی شبیر کا قاتل نہیں ہے وہ کہتا ہے دیکھو ہم کافر ہیں بدپرست ہیں ساری خرابیاں ہم میں ہیں مگر ہم نے نبی کے نواسے کو قتل نہیں کیا اے مسلمانوں تم حافظ ہو تم غاری ہو تم مولدی ہو تم مفتی ہو مگر تم نے کلمہ پر پر کر اپنے نبی کے نواسے کو قتل کیا بتاؤ ہے کوئی جواب ہے کوئی جواب آج دیکھو چودہ سو سال ہو گیا کتنا بڑا ظلم ہے کل بھی اہلِ بیعت پہ ظلم ہوا آج بھی اہلِ بیعت پہ دیکھو تم اہلِ بیعت کا جب جلوس جلسہ کرو اہلِ بیعت کا ذکر کرو تازیہ اٹھاؤ علم اٹھاؤ دیکھو کوئی ہندو اوبجیکشن نہیں کرے گا کوئی سکھ اوبجیکشن نہیں کرے گا اوبجیکشن کون کرے گا مسلمان کرے گا کلمہ پڑھنے والا کرے گا ہم نئی جلوس اٹھنے دیں گے نئی علم اٹھنے دیں گے تو یہ آلِ محمد سے تمہاری جو یہ دشمنی ہے اللہ نے تمہیں زلیل کر دیا پوری دنیا میں اور اسی طرح زلیل ہوتے رہو گے ہر جناب کھاؤ گے تم ہندوستان میں جس طرح کتوں بلیوں کی طرح تمہیں لوگ مار رہے ہیں تمہاری عوقات اتنی ہیں مسلمانوں کے تمہاری جان ایک جانور سے بھی سستی ہو چکی ہے ہندوستان میں تمہاری حیثیت ایک جانور کے جان سے بھی کم ہو چکی ہے کبھی سوچا بیٹھ کر انصاف سے کبھی سوچنا کہ ریزن کیا ہے وجہ کیا ہے وجہ ہے اہلِ بیعت کی غدداری کہ ریزن کی طرح زلیل ہے